ٹی وی سلیبرٹی سلور سکرین کے ایک لیجنڈری سٹار سو سے زیادہ فلموں میں فطور ہیرو کام کیا اور پاکستانی فلم انڈسٹری کو ایک نیا ٹرینڈ دیا اور وہ نیا ٹرینڈ یہ تھا کہ انہوں نے ایک کومیڈین ہیرو کا کردار جو ہے ہماری انڈسٹری میں متعارف کرنایا آپ نے ان کی بہت ساری فلمیں دیکھی ہوں کہ آپ اور ہم ان کے بہت فین ہیں آج ہم آپ کی ملاقات کرارہے ہیں اور ان کے ساتھ چائے پیئیں گے گپ شپ کریں گے جی ہاں آپ پہچاند گئے ہوں گے سید کامال صاحب سلام علیکم کامال صاحب و علیکم السلام کیسے آپ بلکل مز ٹک ٹاک ہوں آپ سنائی کامال صاحب آپ کیسے ہیں بس گزر رہی ہے ٹک ٹاک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے ہو آج تو میں بڑا ایکسائٹڈ تھا بلکہ میری پوری ٹیم بڑی ایکسائٹڈ تھی کہ آج کامال صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے بارچیت ہوگی تو یہ ہمارے لئے بھی ہونر ہے کہ آج آپ کے ساتھ ہم چائے پی رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ آئے میں تو دھوم ٹیلی ویژن تو بہت شوق سے دیکھتا ہوں اکثر دیکھتا ہوں حیدر آباد بھی گیا تھا تو وہاں بھی آپ کے آفیس میں گیا تھا وہاں بھی میں نے انٹرویو دیا اور اس بات کو خاص طور سے میں نے محسوس کیا کہ حالانکہ بہت سارے چینل ہیں مگر آپ کا جو چینل ہے وہ تو مطلب سندھ صوبے کے مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں کی بھی خبریں دکھاتا یہ بہت اچھی بات ہے خوش آئند بات ہے اور وہاں کے لوگوں کو بھی احساس سے کم تری نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی آپ کی اس پروجیکٹ کا حصہ بن جاتے ہیں اچھا ماشاءاللہ کمال صاحب یہ باوند سال جی شو بیز میں آپ نے لیا تھی ماشاءاللہ سے جی اور یہ بتائیے کہ ہمارے جو لوگ اس وقت ٹیلیویجن دیکھ رہے ہیں اور یہ پروگرام خاص طور ٹی ویسیلیبریٹی یہ جاننا چاہے گے کہ آپ کا بچپن کیا ساتھ ذرا عمری رفتہ آواز دینا بچپن میرا بڑا اچھا تھا بہت بچپن میں تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی فکر ہوتی ہے کوئی پریشانی ہوتی آدمی کھیلتا کھوٹتا ہے بس پڑھائی کی طرف دھیان دیا جاتا ہے تو تو میں بھی کھلتا کھوٹتا تھا اور میں بچپن میں ڈاکو بننا چاہتا تھا ڈاکو بننا چاہتا تھا کیونکہ ڈاکووں کو زمانے میں کہانی بہت سنی گئی تھی کہ ڈاکو جو تھے بڑے زبردستے سلطانہ ڈاکو میرا ہی کے بڑا ایک ہیرو ہوا کرتا تھا کہ وہ امیروں کو لوٹ کے غریبوں کو دیار کرتا تھا مگر جب تھوڑی اقل آئی بڑا ہوا تو پھر مجھے پتا چلا کہ پتا چلا کہ کوتھی نے یہ ڈاکو اکو تو اچھی ماشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھے جاتی تو پھر میں نے سوچا میں بادشاہ بن جاؤں پھر پتا چوا کہ بادشاہ ختم ہو گئی تو پھر میں نے سوچا میں کیوں نہ ایک ایسی چیز بن جاؤں جو کہ سب کچھ بن سکے چنانچہ میں نے سوچا کہ میں ایکٹر بن جاؤں آپ نے بچپن میں ہی ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ آپ نے شو بی جانے بلکہ میں کبھی کبھی ایسی ازرائطفن اپنے قریب کی جو کوٹھییں تھیں ان میں چلا جاتا تھا فقیر بن کے باقاعدہ اپنا ایسے اپنا مو ڈھپ کے اور ہاں اور میں ان سے کہتا تھا کچھ کھانے کو دے دا کھانے کو دے دا کچھ دے بھی دیتے تھے ہم ہم بات میں ہستے تھے کہ ہم نے آپ کے ساتھ ملا تعلیمی سے صلاح کا تک رہا میں نے گریجویشن کیا ہے آگرہ ایمونسٹری سے میرلٹ کالج جو تھا وہ افیلیٹڈ تھا آگرہ ایمونسٹری سے تو میں نے جب امی سے میری یہی بات تھی میری کہتی تھی پہلے پڑھ لو پھر تم ایکٹر بناؤں گی تو جب میرا ریزلٹ آیا اسی دن میں نے کہا کہ آپ میں نے اپنا بادہ پورا کر دیا آپ اپنا بادہ پورا کریں اچھا کمال صاحب آپ کی جو وجہ شہرت ہے وہ ہمارے ہندوستان کے سپر اسٹار تھے راج کپور صاحب اسے مشابہ اتھیار کیا جہاں وہ بھی کسی افتر کافی کافی اس نے پارٹ پلے کیا مگر وہ میرے لیے ایک مسئیب بھی بن گئی بعد میں اس سے ہمشکل ہونا کیونکہ بہت سارے فلم سازوں نے مجھے وہی کردار دیا جو راج کپور یا شمی کپور وہاں انڈیا میں ادا کر رہے تھے شروع شروع کی فلموں میں اور مجھے وہ اتارنے میں کافی بخت لگا اس لیبل کو ہٹانے میں تو پھر میری انوک کمال پاشا کی فلم تھی وطن اس میں میں نے بڑا ایک بڑا اچھا مدبر سا ایک رول کیا مصرد نظیر کے بیٹے کا مصرد نظیر کے بیٹے کا اور وہ سپاہی کا رول تھا سپاہی کا بیٹا تھا اور اس سے مجھے ریکنیشن ملی اور پھر میں ڈرامیٹک رول میں بھی چلنے لگا اور راج کپور کا جو لیبل تھا وہ کسی حد تک ہٹ گیا تو پہلی فلم تھنڈی سڑک یہ تھنڈی سڑک تھی سی ناظرین سید کمال صاحب کے ساتھ ہم چائے پی رہے ہیں اور کمال صاحب سے باتشیت ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ ہم باتشیت کے سلسلہ آگے بڑھیں اس وقت سکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں ہمارا اور ایمی لیٹرز دیکھ رہے ہیں آپ کی فیم بیک کے لیے اور آپ اپنے جس فیوریت سلیبنٹی سے ملنا چاہتے ہیں اس کے بارے بھی نہیں بتائیں اور چائے کا سسلہ جاری ہے آپ اشتہار دیکھیں جب تک میں کچھ اور سرپرائزنگ کوئی چیزیں لکھاتے ہیں موسیقی